اسلام علیکم جی امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج ہم سوپ سٹون کی گریڈنگ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ استعمال کے حوالے سے ہم سوپ سٹون کو تین بڑی کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں نمبر ایک فوڈ گریڈ نمبر ایک کاسمیٹکس گریڈ اور نمبر تری انڈسٹیل گریڈ اسی طریقے سے سائز کے حساب سے بھی ہم سوپ سٹون کو تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پہلا گریڈ آتا ہے جس کو ڈھلا کہتے ہیں یہ بڑے بڑے سائز کے لمس ہوتے ہیں اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اس کے مارکٹریٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد آتا ہے چورا چورے کے انتر چھوٹے لمس بھی ہوتے ہیں یہ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور کچھ پورڈر بھی ہوتا ہے لیکن یہ ساف مال ہوتا ہے یہ گریڈنگ کرنے کے بعد اس طرح کا وہ ہو جاتا ہے یعنی کہ جو چھوٹے سائز کے لمس ہیں اور کچھ وہ چورا اس میں آ جاتا ہے ان کی گریڈنگ نارمل وہ لگاتے ہیں سیرز لگاتے ہیں چھاننا جس کو کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں وہ لگاتے ہیں اور اسے لگ ہو جاتے ہیں اور تیسرے گریڈ آتا ہے یہ بالکل پورڈر کی طرح کا ہوتا ہے یہ فائن پورڈر تو نہیں ہوتا لیکن یہ بھی اسی چھاننے سے نکلا ہوا مٹیر ہوتا ہے جو جس لائک پورڈر ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے وہ پیس آ جاتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ جس لائک پورڈر ہوتا ہے اس کی مارکٹ ویلیو کمپیٹیبلی سب سے کم ہوتی ہے کہ اس کے اندر امپیورٹیز کی چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں تو یہ اس طرح سے تین بڑی کٹکریز وہ آتی ہیں سائز کے حساب سے نمبر ون ڈلہ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نمبر ٹو چورا ہے جو اس سے چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں اور نمبر تھی جو ہے وہ پورڈر کی فارم میں ہوتا ہے جو یہ سامنے نظر آتے ہیں یہ تینوں ڈھیر یہ تینوں کیٹکریز کے لگے ہوئے ہیں جن کو آپ بڑی سانی کے ساتھ ایک عام لیمن آدمی بھی جج کر سکتا ہے کہ یہ تینوں گریڈز کے یہ پائل بنی ہوئی ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی ڈیو آپ کو کافی سے کافauptン موسیقی